ہماری چینل پر دوستہ آج کے ویڈیو ہمیں دیکھیں گے جوب کارڈ ایشو کیا ہے اور یہ کیسے ایشو ہوتا ہے تو لیکن اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ آپ کے پاس اگر جوب کارڈ ہے دوستو آپ اگر ایک ویڈیو میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک جوب کارڈ ہوگا تو جوب کارڈ کو کیسے آپ دیکھیں گے وہ ایشو ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو آخری تک ہمارے ویڈیو دیکھتے رہیے اور پہلے دب آپ نے ہمارے چینل پر وزید کیا تو سبسکرائب کرنا مد بولے گا لائک اور شیئر کرنا بلکل مد بولے گا کیونکہ روز جارہا ہم ایسے ہی ویڈیو لات رہتے ہیں تو دوستو جوب کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایشو دیکھنے کے لیے آپ چاہے تو اپنے موبائل سے یا پھر دیکسٹوپ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں دونوں سے آپ کو دکھاؤں گا کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل سے اور کیسے دیکسٹوپ سے یہ سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں دیکسٹوپ کے دیکھنے لئے کوئی بھی براوزر ریوز کیجئے اور اس میں ٹائپ کیجئے انرگا.نسی.ین سیم طریقے سے اگر آپ دیکھنا ساتے ہیں موبائل سے تو آپ کو ٹائپ کرنا ہے سیم ہی انرگا.نسی یہ انسپ آگے سوگری انرگا.نسی.ین اس کو ٹائپ کر دینا ہے اس طرح ٹائپ کرتے ہی کچھ اس طرح سے آ جائے گا دیکس ٹاپ پہ اس کو آپ کلوز کر دیجئے ساتھ سائج سائج میپ پہ چل جانا ہے اسی طرح سے آپ اگر موبائل سے ہے تو موبائل بھی کس اس طرح سے انٹریفیش آ جائے گا تو آپ کو یہ والا جو کلوز مارک ہے اس کو آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اس طرح سے کھل جائے گا ایک پیج اس میں آپ کو سائج میپ ڈالنا ہے سائج سیجمپ ڈالنے کے بعد کسی طرح سے یہ جوک کھل جائے گا تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے دیکسٹوپ پر اس میں ایک ہوگا آپ کا مائیس ریپورٹ یعنی ریپورٹ فور مائیس اس کو آپ کو کلک کر دینا ہے اسی طرح سے آپ کو موبائل پر بھی مل جائے گا ریپورٹ فور مائیس یہ والا ہے تو ہم اس کو کھول لیتے ہیں کھول لینے کے بعد کسی طرح سے آ جائے گا تو آپ کو اس کو جنڑ کے رکھنا ہے جو بھی value آتا ہے اس value کو اس میں entry کرنا ہے capture اور ساتھے ساتھ verify account پہ click کر دینا ہے تو ہم کو اس کو جوڑنا ہے تو gap 47 اس میں آ گیا ہم verify code کر دیتے ہیں تو یہ آ گیا ہے 22-1 یعنی 21 verify code کر دیا تو کچھ اس طرح سے آ جائے گا آپ کا جو بھی state ہو آپ state کو اس میں select کر سکتے ہیں ہم اس میں asylum کو select کر لیتے ہیں تو mobile میں بھی asylum کو اس میں select کر لیتے ہیں select کرنے کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا اس میں دیکھیں یہ والا جو option ہے job card not issue job card not issue یعنی job card آپ نے بنایا ہے لیکن آپ کا ابھی تک یہ job card issue نئی ہوا ہے یہ والا option تو job card issue نئی ہوا یہ والا option کو آپ کو سیلک کر لینا ہے اس میں ہم کھولیں گے اس والا option پر اور اس میں بھی اس والا option پر کھولکے رکھ دیں گے اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی دستگی ہو آپ کا جو بھی دستگی ہو اس کو آپ اس میں سیلک کر سکتے ہم ساہے اس میں دھوبری کو سیلک کر لیتے ہیں تو اس میں بھی ہم دھوبری کو سیلک کر کے آپ کو دیکھائیں گے تو دیکھیں اس میں دھوبری کے جتنا بھی بلوک ہے اس میں آ چکا ہے موبائل پہ بھی ڈیکسٹو پہ بھی اور اس میں آپ کو دیکھیں اس میں فگر آ گیا ہے ریشٹر ہاؤزال ان نانس اس کا نمبر دیا ہوا ہے آپ اس میں جو ہی آپ کے بلوک کی حساب سے آپ اس کو کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد یہ کھل جائے گا کچھ اس طرح سے آپ کے بلوک میں جتنا بھی ابھی تک جوپ کٹ نہیں ایشو ہوا ہے پورا کا پورا کھل جائے گا تو اس میں ہم اس کو کھول لیں گے کھول لینے کے بعد کچھ سے اس طرح آ جائے گا اس کے ساتھ یہ پہلا والا افشن جو ہے آپ کو جو بھی پنچائد ہو اس میں کلک کر لیجئے ہم اس میں بھی پہلا والا افشن یعنی جو بھی آپ کا جی پی یا پنچائد آتا ہے اس کو ہم کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد اس میں دیکھئے پورا کا پورا لیسٹ آ گیا ہے اس میں دیکھئے آپ کا سام ہے ایسام کا ڈھوبری جسٹک اور اس کے ساتھ کونسی بلوک اور پنچائد یہ آ گیا ہے اس پنچائد کے اندر یہ جوپ کٹ نمبر آگ چکا ہے اس کے ساتھ ہاؤس ہولڈ کی نیم آ چکا ہے اور اپلیکنٹ کی نیم آ چکا ہے آنے کے بعد اس میں آپ انت میں جو دکھیں گے تو ہم انت میں آپ کو دکھائیں گے اس میں دکھئے انت میں اس میں دکھئے سبی کس آ چکا ہے یہ والا جوپ کٹ جو ہے ریشٹر پارسون ویڈاؤٹ جوپ کٹ یعنی جوپ کٹ اس کا نہیں ہے یعنی اس کا جو ہے جوپ کٹ نمبر تو ہو چکا ہے اس میں دکھئے جوپ کٹ نمبر آ چکا ہے تو یہ والا جوپ کٹ نمبر ہے ریشٹرشن آئی ڈی یعنی جوپ کٹ نمبر ہے لیکن اس میں اس کا ایشو جو ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے پینڈنگ ہے اس لیے یہاں پر شو کر رہا ہے آپ اگر آپ کے پاس بھی جوپ کٹ ہے آپ اگر دیکھنا ساتھ ہے اس کا ایشو ہوا ہی کی نہیں ہوا اس طرح سے جا کے موبائل سے اور ڈیکسٹوپ پہ آپ اپنا جوب کارٹ کا ایشو ہوا کی نہیں ہوا دیکھ سکتے ہیں تو دوستو کیسا لگا ویڈیو لکھئے کا کمنٹ باکس بھی پھر ایک نئے ویڈیو لے کے آپ کے سامنے لیں گے تب تک کے لیے آل بیدہ thank you full دوستو